حکومت کی خواہش کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا لیکن اگر کوئی اہل ہو کوئی اہل ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ وہ حکومت لے کے اقتدار میں آ کے لوگوں کو ڈلیور کر سکتا ہے اور لوگ بھی اس کو جائز طریقے سے لے آئیں تو اس کے لیے جائز ہے اس کے باوجود پہلے خلیفہ رسول حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وردہ آپ کا خطبہ میں آپ کو سناؤں حضرت صدیقی اکبر آپ کا خطبہ کیا ہے جب آپ امیر المومنین بن گئے نا تو ایک مرتبہ یہ خطبہ ارشاد فرمایا فرماتے ہیں وَاللَّهِ مَا كُنْتُ حَرِيصًا عَلَى الْعِمَارَةِ يَوْمًا وَلَا لَيْلَةً قَدْتُو کہتے ہیں لوگوں خدا کی قسم مجھے زندگی بھر کسی دن یا کسی رات میں کبھی اقتدار کی حکومت کی اور خلافت کی کبھی مجھے یہ خواہش نہ تھی لفظ ہے حریصن مجھے اس کا کبھی حرس عوص اور لالچ نہیں تھا صدیقی اکبر کہتے ہیں کہ مجھے بنا دیا جائے پھر فرماتے ہیں کبھی میں نے خفیہ یا اعلانیہ طور پر اللہ تعالی سے سوال ہی نہیں کیا کہ یا اللہ مجھے خلیفہ بنا دینا پھر کہتے ہیں مجھے حکمرانی میں کوئی راحت نہیں بلکہ مجھے تو اتنی بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر اسے پورا کرنا میرے بس میں نہیں ہے یہ صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور اگلا جملہ آخری آپ رواتے ہیں میں آج بھی چاہتا ہوں کہ کوئی زیادہ طاقت والا آئے اور میری جگہ اس منصب کو اور اس ڈیوٹی کو سنبھال لے اکثر یہ بات کرتے ایک مرتبہ یہ بات کی نا کہ کوئی اور آجائے مجھ سے اچھا آجائے اور یہ خلافت کی ذمہ داری سنبھال لے مولا علی شہر خدا کررم اللہ تعالی وجہہ القریم تشریف فرماتے آپ نے ان کے جواب میں کہا قدامہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَنْ يُؤَخْخِرُكَ اے صدیق آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی اپنی زندگی میں مسلح پہ کھڑا کیا اور جیس کو جیس حسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلح کے لیے اور اپنے دین کے لیے پسند کیا علی کہتے ہیں ہم نے اسے اپنی دنیا کے لیے پسند کر لیا دین کا سربراہ بنایا مسلح دیا ہم نے اسی کو خلافت کا تاج دے دیا اب کہتے ہیں وَمَنْ يُؤَخْخِرُ علی کہتے ہیں اب کس کی مجال ہے کہ مصطفیٰ پاک کے آگے کی یہ ہوئے ترجیح دیئے ہوئے صدیق کو پیچھ ہٹا کہ کوئی اور خلیفہ بن جائے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا وہ کہتے ہیں مجھے اس کی کوئی خواہش ہے اور میں یہ ذمہ داری صرف تا پوری کر سکتا ہوں جب میرا اللہ میری مدد کرے اور اب بھی کوئی اچھا ہے تو آ جائے اور مجھ سے یہ ذمہ داری لے لے جس سیاست کو ہمارے دور میں لوٹ مار اور مفاد پرستی کا نام دے کے بدنام کر دیا گیا یہ سیاست معمولی چیز نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے تو سیاست کرنا یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے